چیئرمن پی ٹی آئی چاہتے تھے فوج کے خلاف انقلاب لاؤں اور بادشاہ بن جاؤں پرویز خٹک کہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرنے والا پسند نہیں تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی پاپولر ہو ہمارے لیڈرز کمزور ہیں جو کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے چیئرمن پی ٹی آئی کہتے تھے سارا ملک چلاوں گا جنرل ریٹائر بازوہ نے بہت کوشش کی کہ ہماری حکومت چلتی رہے پرویز خٹک نے کہا کہ جنرل ری پی ڈی ایم نے مجھے وزیراعظم بننے کی آفر کی میں زیادہ لوگ لا سکتا تھا لوگ تنگ تھے اور وزیراعظم بن سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا پرویز خٹک نے مزید کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کہتے تھے کہ پانچ سے چھ باتیں بار بار کرو تاکہ لوگوں کو جھوٹ بھی سچ لگے اور جلسے میں چیئرمن پی ٹی آئی کو بتائیں گے کہ چھوڑ کر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے میرے ساتھ پینتی سے چالیس لوگ وہ ہیں جن کے پاس ووٹ بینک ہے ہر ظلے کے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ کس کو پارٹی میں شامل کرنا ہے فروری میں بھی الیکشن نہیں دیکھ رہا الیکشن ہو رہے ہوتے تو مہم ہوتی جلسے ہوتے پرویز خٹک نے کہا کہ سب کو پتا ہے ابھی الیکشن نہیں ہو رہے ہم تو اپنی پارٹی کا تعرف کر آ رہے ہیں الیکشن کے رکاورت میں نئی مردم شماری بھی آ گئی جمہوری لوگ ہیں چاہتے ہیں انتخابات ہوں ابھی کسی سے اتحاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے پہلے لوگوں کو نکالیں گے پوزیشن بنائیں گے پھر کسی سے بات کریں گے پانچ سال کی کرکردگی کو دکھا کر الیکشن میں جائیں گے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا خالی قصے اور کہانیاں نہیں لے کر جائیں گے پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں نظر نہیں آ رہی چار سے پانچ بہت خطرناک کیسوں میں یہ فس چکی ہے سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کی خصوصی گفتگو تھی جس میں انہوں نے یہ سارے الزامات لگائے اور باتیں کی موسیقی